بیٹیوں کی حیاء اور عدب کے ساتھ اچھی تربیت کے ساتھ اگر ہم ان کی پربرش کریں گے تو اس کی دنیاوی برکات اور سمرات بھی بہت زیادہ ہم محسوس کریں گے اس کی لیے میں آپ کو پرانی کریم سے ایک واقعی کی مختصر تفصیل عارض کر دیتا ہوں اور وہ حضر شعب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کی بات ہے کہ جب وہ اپنے جانوروں کو پانی پیلانے کے لیے لے گئی تھی تو اس میں حضر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ چکے تھے اپنی ضرورت سے تو انہوں نے ان دو لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی پیلائیں اور باتیں بھی تفاصیر میں عام دیکھ سکتے ہیں متعنا کر سکتے ہیں تو حضر شعب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضر موسیٰ علیہ السلام سے یارس کیا کہ ہمارے والد اس لیے نہیں آئے ہم خود آئی ہیں کہ وہ بوڑے ہیں جب حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی حیاء اور پردی کے ساتھ پرورش کی ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اس عامل کے خوب حفظ نفضائی فرماتے ہوئے ان کی خدمت کیلئے حضر موسیٰ علیہ السلام کو بیجا جو اللہ کے جلیل و حضر نبی ہے تھا کہ وہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی بیٹی بکٹیا چرائیں اس واقعے سے ہمیں یہ سوق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں گے حیاء کے ساتھ عدب کے ساتھ تو یہ تربیت ان کو دنیا سے کبھی بھی محروم نہیں کر سکتی بلکہ ان کو دنیا اور اچھے انداز میں مل جائے گی بہت زیادہ سمرات اور برکات کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عامل کی تحفیق عطا کرو بہت زیادہ بہت زیادہ